شیف فرزانہ ہم آپ کی طرف واپس آئیں گے پھر آپ کی طرف واپس آئیں گے تو پھر آپ جب تک آپ چیزوں کو تیار کر لیجے پھر ہم آپ کی طرف آتے پھر آپ گروپس بنائیے گا جی تو ناظرین ہمارے ساتھ ڈاکٹر منیر موجود ہیں جن سے ہم بات کرنا چاہیں گے اور بلڈ پریشر کے بارے سن سے بات ہو رہی ہے اور ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ بلڈ پریشر اگر بہت زیادہ بڑھ جائے تو کیا کمپلیکیشنز ہوسکتی ہیں کیا فالج وغیرہ یا اس قسم کی چیزیں ہوسکتی ہیں گردوں کا فیل ہو جانا جی بالکل فالج ہو جائے گا گردے بھی فیل ہو جاتے ہیں ہارٹ فیل ہو جاتا ہے دل بڑا ہو جائے گا جب ہارٹ فیلیر ہوگا تو انسان کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا تھوڑا چلے گا سانس پھولے گا تھوڑی سی اگزیشن کرے گا سانس پھولے گا دوسری بے تاشہ نکاردد شروع ہو جائے گی وانہ اوہ سائن آخری فیلی ہے کہ فٹیغ ہوتی ہے فٹیگ ہو اور یہ سب پیشور کی بیسے ہو رہا ہوتا ہے بلڈ پیشوری یا بلڈ پیشوری ہے کیونکہ ہارٹ اگین ریزیسٹنٹس پمپ کر رہا ہے تو کل لوگوں کی فیپڑوں میں پانی پھر جاتا ہے جب ہارٹ اکدم فیل کرتا ہے تو پیچھے پانی کا بیک لگ پھر آتا ہے اور پانی جمع ہوتا ہے ایسے کہتے ہیں pulmonary edema تو بعض لوگ کو orthopnea ہو جاتا ہے یعنی وہ لیٹے کے سانس پھولے گا ان کو بیٹھ کے سونا پڑتا ہے اور بعض دفعہ ایک دم سانس پھولتا ہے اور مو سے جاگ آنا چلو ہو جاتا ہے تو بہت آشا پانی بڑھ جاتا ہے یہ امرجنسی ہوتی ہے اگر فورا نہیں لے کے گئے اسپیتال تو موت واقع ہو جائے گی تو یہ بہت ایمپورٹن چیز ہے ہارڈ فیریر کو کنٹرول کرنا اچھا بڑھ پریشر کیٹ ہوئی ہے کہتے ہیں کہ لوگ ڈرتے ہیں ایک دفعہ دوائیں شروع کرنی تو ہمیشہ کھانی پڑیں گی ایسا ہے میں بہت سمجھاتا ہوں لوگوں کو یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ انجین میں پیٹرول نہ دالیں اور انجین کو کوڑے ماریں یہ بھئی پیٹرول کے عادت پڑ جائے گی اچھا تو بے دیکھیں ایک چیز جو ضروری ہے پیٹرول ضروری ہے لائف ضروری ہے تو ڈائیٹ سے کنٹرول ہو سکتا ہے بلڈ پریشر ڈائیٹ اور ایکسائز سے ایک حد تک لائف سٹائل موڈیفکیشن کا رول ہے اگر ہم صالت انٹیک کم کر دیں اپنا وزن کم کریں سب سے پہلے تو بتائیے کہ بلڈ پریشر کی حد کیا ہے کتنی ریڈنگ آئے تو بندہ جو ہے اب چینج ہو گیا ہے ہمارے زمانے میں پہلے آج سے 40-50 سال بولتے تھے کہ اسیسٹالک کو کوئی گانس نہیں دالتا تھا 160-170 is okay اب ڈائیسٹالک پہ پھر آیا زور 140-90 لیکن ابھی latest recommendation یہ ہے 130 by 85 120 by 80 اچھا یہ ہونا چاہیے anything about even one unit about 120 by 80 is called elevated blood pressure hypertension نہیں بولیں گے لیکن elevated blood pressure یہ اب بہت important ہو گیا 120 اور 80 سے ہم نے کتنا بلڈ پریشر آجائے تو جلے چلے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس کے دکھائیں 120-80 سے ایک unit بھی اوپر آئے تو جلے جانا چاہیے ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے بلکل سو فیصد ٹھیک اور یہ کیا کہتے ہیں بلڈ پریشر پریونٹ کیا جا سکتا ہے بچا ہو بلکل پریونٹ کیا جا سکتا ہے موٹابے سے بچے smoking one of the biggest causes is smoking smoking تیسرا alcohol شراب نوچی اور چوتھا یہ is کہ بہت زیادہ مرنگن غذا لوگ کھاتے ہیں نیاری اور بڑے سے بڑے پورے پورے شراب اور کیسا طرف حلاؤں و کوئلیسٹرول بڑھتا ہے بڑے شریائیں میں کوئلیسٹرول جمتا ہے اس سے سخت ہو جاتی ہے شریائیں سخت ہو جاتی ہے اس لئے بلڈ پریشر ہو جاتا ہے ایکسیسائز سے بڑے پڑتا ہے بڑے پر پڑتا ہے بڑے پر Door repasصد بےلکل پڑتا ہے اگر بردش کریں گے تو چھے سے آنٹ یونٹ بیٹ پرشن نیچے آ جائے گا نیچے آ جائے گا بلکل آ جائے گا چلیں ماشاءاللہ بڑی زبردست مفید باتیں آپ کر رہے ہیں تو کیا کہتے ہیں روکس صاحب آپ سے ہم مزید حصو کریں گے ایک وقفہ لیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے خدمت پر حاضر ہوتے ہیں تو افطار کے پکوان کو کنٹینیو کریں گے کہیں نہ جائے گا دیکھتے رہے ہمارے خصوصی نشریات رمضان الکریم نیچے ناظرین ویلکم بیک ایک دفعہ پر آپ کو کچھ حامدید کہتے ہیں میٹر ون نیوز کے خصوصی نشریات رمضان الکریم میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال اور ناظرین یہ ہمارا جو سیگمنٹ ہے اس میں ہم صحت کے حوالے سے بات کریں گے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبوظر غفاری صاحب ان سے بھی گفتگو کریں گے اور ان سے بھی جانیں گے کہ جو زکاة کا مسئلہ جو اکھرائے گیا تو اس پہ بھی بات کریں گے اور ڈاکٹر منیر ہمارے ساتھ موجود ہیں جن سے ہم بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے بلڈ پریشر کے حوالے سے تقریباً بات چیت ہو چکی اب ہم دل کی بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کریں گے لیکن بلڈ پریشر میں یہ ضرور جاننا چاہیں گے جن لوگوں کو لو بلڈ پریشر رہتا ہے ایسا خواتین کو اکثر بہت لو بلڈ پریشر رہتا ہے سیونٹی فورٹی ہے اس طریقے سے وہ کیا کریں وہ آتی ہیں مطلب کلینک پہ آتی ہیں وہ کہتی ہیں سر دوا دیتے ہیں بلڈ پریشر بڑھا جائے اب ان کو جتنا بھی سمجھا لے جائے کہ بلڈ پریشر کم کرنے کی دوایاں بڑھانے کی نہیں ہیں جن کے جو لو بلڈ پریشر ہوتا ہے ان کو چکر آرہ ہوتا ہے ویقنیس فیل ہو رہی ہوتی ہے گرنے کی بھی ہسٹری ہوتے ہیں گر گئی اس کا بہت آسان حل ہے اپنا ہائیڈریشن اچھا رکھیں وارٹر انڈیک اچھا کریں وارٹر انڈیک اچھا کریں وارٹر انڈیک اچھا کریں اس کے دارے نمک چین ہی ملا سکتے ہیں یا نہیں ملا سکتے ہیں یا کسی کولڈرنگ کے اندر یا سفید کولڈرنگ آتی ہیں اس میں نمک ڈالیں ایک چھٹکی سفید کولڈرنگ کا تو میں مشورہ سیری سے نہیں دیں گے آپ نہیں دیں گے بہت ہامفل ہے اچھا لمکہ ڈرنگ پی سکتے ہیں اچھا نہیں لمکہ ڈرنگ پی سکتے ہیں لمکہ پی سکتے ہیں تھوڑا بہتا ہے لمکہ بہتا ہے سوڑا وارٹر ہوتا ہے اس میں یہ کہ پانی کا انٹیک بڑھا ہے فروٹ کھا ہے نارنگیت، نسنبی، کنو، مالٹا، چکوترا میٹھا، تربوس، خربودا ہی کھائیں مٹھا کیسا ہے کھانے میں؟ اچھا ہے لیکن کچھ لوگ نمک لگا کے کھاتے ہیں نمک کالا نمک یا وہ وہ پلڈ پیشر نہیں بڑھے گا جو کہ اس کو لوگ پلڈ پیشر ہے وہ تو ٹھیک ہے باقی لوگوں کو نہیں لگانا چاہیے اچھا کہتے ہیں بخار جو آتا ہے موسم کا اس کا علاج ہی مٹھا ہے کہ یہ بات درست ہے بھائی سی ہے کہ میڈیسن مٹھا، تو مٹھا سر کو رکھتا ہے بہت سے لوگ جو ہے نا یہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی صورت میں خود سے زبان کے نیچے گولی رکھنی شروع کر دیتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھتے ہیں کہ گولی رکھوا ہی جا رہی ہے زبان کے نیچے وہ ہی جا کے میڈیکل سٹور سے لے آتے ہیں زرہ سا بلڈ پریشر زیادہ ہوا رکھ لی نہیں تو فیل بھی اگر ہو رہا ہے سر میں درد ہو رہا ہے تو بلڈ پریشری گولی زبان کے نیچے رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ بلکل غلط ہے وہ بلکل غلط ہے کیوں سر کیا ہوتا ہے ایک تو انسپروائز ہوتی ہے نمبر ٹو پوسٹرل ہائپو ٹینشن کا بڑا خطرہ ہوتا ہے نمبر تھری ہارٹ بھاگے گا ایک دم ٹھیکی کارڈیا ہوتا ہے ٹھیکی کارڈیا ہوتا ہے اصل میں جس دوائی کا آپ کہہ رہے وہ کیپٹو پریل ہے میں کمپنی نام میں ایک جنرلنگ نام لیا ہے میں نے تو کیپٹو پریل ہے اور یہ اب اتنا مغرب میں یوز بھی نہیں ہوتی بس یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے اور لوگ گہر ضروری طور پر کر رہے ہیں جس میں بعض دباب بڑے خراب ہیں کیپٹو پریل کو زبان کے نیچے نہیں رکھنا چاہیے عموماً نہیں رکھنا چاہیے ڈاکٹر چاہیے تو وہ رکھوا سکتا ہے ڈاکٹر چاہیے تو رکھوا سکتا ہے اور ڈاکٹر بھی اتنے رکھواتے نہیں ہیں آج کل کے زمانے میں اب آج کل نہیں رکھواتے نو اچھا اچھا اور یہ بتا جائے گا کہ اب دل کی بیماری میں تھوڑا ساتھ ہیں جی جو ہارٹ اٹیک ہے یا دل کا آردہ اس کی کیا سیمٹم ہیں اس میں یہ ہوگا کہ سیوئر پین ہوگا ہارٹ اٹیک میں یہاں پہ ریٹروسٹرنل پین ہوگا نا ٹھیک اور یہ بعض دفعہ پھر شولڈرز پہ جاتا ہے کان پہ بھی جائے گا جبڑے پہ بھی جا سکتا ہے ٹھیک ہے اور پھر اگر یہ مستقل رہے گا دس پندرہ بیس منٹ گزر جائیں گے اور یہ کم نہیں ہوگا پسینہ بہت شدید آگے ڈائے فوریسز بولتے ہیں وارمیٹنگ ہو سکتی ہے نوزیا وارمیٹنگ بھی ہو سکتی ہے ویوش ہو سکتے آدمی چکر آ سکتے ہیں اور اس کو یہ کہ ویتن ٹوینٹی منٹس ای آر پہنچ جانا چاہیے اچھا اگر ہم امرجنسی ان کی انجیوگرافی انجیو پلاسٹی کر دیں اور پھر اس کے علاوہ بہت ساری دوائیاں وجود میں ہیں جو کہ اس کلوٹ کو پکلا سکتی ہے چھیک ہے اس کو پکلا سکتی ہے اور دوسرا اگر امرجنسی انجیو پلاسٹی بھی ہو جاتی ہے نا تو جیسے ویس کے اندر یہ بڑا انتظام موجود ہے چھیک ہے سمجھئے بلکل سرچہ ہم بھی یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ناظرین چھوٹے سا وقفہ کے پاس دوبارہ آپ ہی خدمت پاندروں کے ہی نہ جائے دیکھ کریں میں دوسرین اشارت امدان کریں آئے پاکے خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزائے پاکے خیر البرہ ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینہ کی گلیاں یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے محمد کی عظمت کو کیا پوچھتے ہو کہ وہ صاحبِ قابا قابا کو سیند سہرے بشر کی سرے عرش مہمانوازی یہ عظمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے جہاں روزائے پاکے خیر برا ہے وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے مہمانوازی 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 موجود ہے مائک مجھے چاہیے ہو کا مائک ہے بیٹا آپ کیوں کے پاس نہیں ہے مائک نہیں ہے تو مائک بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مائک یہ لیجے بیٹا کیا نام ہے آپ کا کاشان کاشان اچھا اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ سیون 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 میں پڑھتے ہیں ماشا اللہ پہلی دفعہ رکھ رہے ہیں پہلے رکھتے رہیں رکھتے ہیں ماشا اللہ اچھی بات ہے بھائی کو دیجے گا جی بیٹا آپ کا کیا نام ہے آیان آیان اور کونسی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ فائیو ماشا اللہ ماشا اللہ چلیں اللہ تعالی آپ کو روزہ خبول کریں بھائی کو دیجے گا جی والیکم السلام کیا نام مبشر 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 اچھا بیشاہ آپ کونسی کلاس میں میں ایٹ میں ایٹ میں ماشا اللہ چلیں ماشا اللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ بچے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریسورس انٹرنیشنل پرائیویٹ لیمیٹڈ اس کے ساتھ ساتھ ملکہ فوٹس کے گفٹ ہیمپرز ہیں اور یہ دیکھ رہا ہوں گا آپ دل پسند اچھا ہم آپ کو یہ بتانا چاہیں گے کہ پاکستان's نمبر ون پیزا برانڈ جو کہ پیزا میکس ہے پاکستان's نمبر ون پیزا برانڈ پیزا میکس ہے اس کی اپنے اپلیکیشن اپسٹور یا گوگل پلیس سے ڈاؤنلوڈ کرنی ہے اور آپ 50% 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کرسکتے ہیں اگر آپ اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں جو کہ پیزا میکس پی کے ہے فیس بک پہ بھی انسٹرگرام پہ بھی آپ چاہیں تو اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور آپ فیس بک یا اپنا اپسٹور یا گوگل پلیس سے آپ اس کی اپلیکیشن ڈاؤنلوڈ کر کے 50% ڈسکاؤنٹ حاصل کرسکتے ہیں یہ ہے پاکستان's نمبر ون پیزا برانڈ 35 برانچز نیشن وائیڈ ان نائن سیٹیز اوکے جی یہ آپ کو دیا جا رہا ہے بیٹا یہ فری 11 انچ ریگلر پیزا کا فری واؤچر ہے یہ آپ کے لئے دیا جا رہا ہے اور یہ بیٹا آپ کے لئے دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے اب ہم مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے درخواست کریں گے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا فرما دیں اور اس کے بعد جب آپ کی خدمت پس پر بریک پہ جائیں گے بریک سے واپس آئیں گے تو پھر کراچھ ورس کے مدافات میں روز آفتار ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للبتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلیہ واصحابہ اجمعین اللہم مغفر لجميع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والأحیاء منهم والأموات اللہم إنا نسألك الصحة والعفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللہم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللہم إنا نسألك من خیر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان عليك البلاغ اللہم إنا نسألك جنوبنا بعد ان هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب ربنا انك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ان الله لا يخلف الميعاد یا واسع الفضل اغفر لنا یا واسع الفضل اغفر لنا انت علام الغیوب وسطار العیوب وغفار الظنوب یا ارحم الراحبين یا الہ العالمين ایدنا الصراط المستقيم اللہم واقية كواقية الولید یا الہ العالمين ہمارے گناہوں کو معاف فرما خطاؤں کو درگزر فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ختم فرما یا الہ العالمين جو مسئبت زدہ ہیں ان کی مسئبتوں کو دور فرما یا الہ العالمين جو پریشان ہیں روزگار کے سلسلے میں انہیں رزق حلال اطا فرما لقم حرام سے بچا یا الہ العالمين ہماری عبادتوں کی روزوں کی تراویوں کی حفاظت فرما اور صحیح ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما اور اپنی بارگاہِ عالیہ میں مقبور و منظور فرما جو اس دنیا سے پردہ پا چکے ان سب کی مغفرت فرما انہیں درجات ان کے بلند فرما یا الہ العالمین ہم سب کی مغفرت فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما تو معاف کرنے والا تو داتا ہے تو ہمارے عیوب جانتا ہے ہمارے عیوب کو نہ دیکھ اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے حبیب کے صدق ہماری مغفرت فرما جتنی خیر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اس خیر میں ہمارا حصہ شامل فرما جتنی شرور سے آپ نے پناہ مانگی ہمیں بھی پناہ عطا فرما وصل اللہ علیہ النبی الكریم محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک ارحم الراحم امین سمع آمین اب ہم ناظرین ایک وقفے پہ جانا چاہیں گے وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تو کراچی ہے اور اس کے مضافات میں مغرب کی ازان اور افتار کا وقت ہوگا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں دیکھتے ہیں مہاری خسین شریعت رمضان الکریم